سب سے بڑی اس کی تاثیر یہ ہے کہ کسی کو جنون ہو گیا ہے پاگلپن اس کے اوپر تاری ہو گیا ہے آج کل میں کہا کر تو آرٹیزم ہو جاتا بچوں کو پاگلپن سا ہو جاتا بچہ باولا سا ہو جاتا ہے اس کے لئے زبردست تاثیر ہے اس کے اندر اس کے لئے ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے ڈیلی اول آخر ایک مرتب صرف فاتحہ بسم اللہ ملا کے اور یاریوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ بالعالمین آمین تک اس کے بعد ایک ہزار دفعہ اس کا ورد کرنا ہے کرنے کے بعد اس بچے کے دونوں کانوں میں زور زور سے پھونکیں مارنی ہے اور پانی دم کر کے رکھ لینا وہ پانی اگلی دن پڑھنے سے پہلے تک اسی پانی میں اس کو پلانا ہے اس کے اوپر بھی چھنٹے مارنے ہیں چہرے پہ کندے پہ تو کسی بھی قسم کا پاگلپن ہوگا چنون ہوگا یہ آرٹیزم کا مرض ہوگا اللہ تبارک وطا اس کو شفاہ دے دیتے ہیں یہ زبردست تاثیر ہے صرف اکیز دن ہی کرنا پڑے گا کہ اس کو شفاہ ہو جائے گی لیکن ویسے جو احتیاط ہیں اکتالیز دن فورٹی ون ڈیز پورا کر لیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ پاگلپن سے اس کا چھوٹکارہ ہوگا تو ان کی جب تربیت روحانی اور نبوت کے ماراتب تحق کرنے تھے تو اللہ تبارک وطا اللہ نے یہ نام ان کو علقا کیا یہ نام علقا کیا اور آپ نے بیزنِ الٰہ اس نام کو پڑھنا شروع کر دیا اور وہ نام یہ ہے ہر چیز سے پہلے بھی تو ہے وہ آخر ہو اور ہر چیز کے بعد بھی تو ہی ہے یہ وہ نام ہے یہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا اور آپ نے اس کا کسر سے جب ورد کیا اللہ نے وہ ملائکہ موکلین ان کے پاس بھیج دیئے اور انہوں نے کہا جی ہم مسخر ہیں آپ کے اور آپ کے موجزاتِ نبوت اور آپ کی تکمیر نبوت کے مرحل ہم تیہ کروائیں گے اس طریقے سے حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو حاصل کیا